سلام علیکم دوستو اگر آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بچے موبائل فون بہت استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سارا دن موبائل میں کیا کرتے رہتے ہیں موبائل میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو زبردست فرکس بتاؤں گا جس کے دروں آپ اپنے بچوں کا موبائل جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روزانہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں اور اس کے دوران وہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ خود موبائل کے استعمال سے پریشان ہیں تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کتنے گھنٹے استعمال آپ کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو دو اسے میں ہوگی پہلے اسے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ موبائل کتنے گھنٹے استعمال کر رہے ہیں یا موبائل کو کیسے چک کیا جائے کہ کوئی بھی موبائل روزانہ کتنے گھنٹے استعمال ہو رہا ہے اور جتنے گھنٹے وہ استعمال ہو رہا ہے اس استعمال کے دوران کون کون سی اپلیکیشن کتنے کتنے گھنٹے استعمال کی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کے دوسری اسے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ والدین ہیں تو آپ کیسے اپنے بچوں کا موبائل چک کر سکتے ہیں کہ وہ روزانہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کتنے گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں اور آپ کیسے ان کو روک سکتے ہیں ایک چھوٹا ہی سی انٹرلیکٹ اپلیکیشن آپ کو بتاؤں گا جس کے دروں آپ اپنے بچے کا موبائل اپنے موبائل صحیح کنٹرول کر کے چک کر رہیں گے کہ آپ کا بچہ روزانہ کی بنیادوں پر کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے کہیں کو غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا تو چلیئے آج کی زبردست ویڈیو کو طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ چک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو گھنٹے آپ موبائل کے استعمال کے لیے وقت پکا کر رہے ہیں اس میں سے کتنے گھنٹے آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں کتنے گھنٹے آپ فیس بک چلا رہے ہیں یا اگر آپ پیرنٹس ہیں آپ والدین ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پچے روزانہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے سیٹنگز میں جائیں موبائل کی سیٹنگز میں جا کر آپ نے اس کو سکرول لون کرنا اور میچے یہ دیجیٹل دنگ انٹرین کنٹرول کو آپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ آج کے دن کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ آج کے دن آپ نے یہ موبائل چار گھنٹے بارہ منٹ استعمال کیا ہے اب یہ چار گھنٹے بارہ منٹ ٹوٹل نیوز ہے اس میں اگر آپ نے فرصہ ڈیٹیل جائے کرنے کہ اس چار گھنٹے بارہ منٹ کے اندر کونک کو اسی اپلکیشن جوز ہوئی ہے تو آپ نے اس سرکل پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس سرکل پر کلک کریں گے تو آپ کو نیچے یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی یہ دیکھئے آج 10 سپیمبر ہے اور آج کی ڈیٹیل میں یہ آ رہا ہے کہ فیس بک آپ نے ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ استعمال کی ہے پھر نیچے وارٹ سیپ بھی کتیس منٹ اور بچترہ یہ ٹوٹل جو جو چیزیں آپ نے جتنے جتنا ٹائم استعمال کی اس سارے کی ڈیٹیل آ رہی ہے اگر آپ پسلی ڈیٹ کا موبائل جوز ٹائم چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایرو سے بیک جائیں گے آپ کو نائن تاریخ کا مکمل ڈیٹیل لے جائے گی یہ دیکھئے نو تاریخ کو ایک گھنٹہ ایک ایوین منٹ یوٹیوب ہے باقی وارٹ سیپ آ رہی ہے اسی طرح اگر آپ اور بیک کرتے ہیں آٹھ تاریخ کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آٹھ تاریخ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آجے گی اگر آپ نے ساتھ کی چیک کرنی ہے تو آپ واپس اس کو پھر بیک کر دیں گے یہ آپ کو سارے ایٹیل مل جائے گی تو اس طرح آپ جتنے دنوں کا ڈیٹا چیک کرنا چاہتے ہیں موبائل کے استعمال کا یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے اس ڈیٹ میں کتنی بار موبائل اوپن کیا ہے تو آپ یہ اوپر جو ڈاٹ ہے اس پر کلک کریں گے اور نیچے آپ نے ٹائمز اوپن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھئے نیچے آپ کے پاس بیجیل آ جائے گی کہ ساتھ سیپٹمبر کو اس موبائل پر وارٹ سیپ ایک سو اکیس بار اوپن کیا گیا ہے کیلکولیٹر کو پہنٹیس بار اور میسیجز کو پہنٹیس بار اور اسی طرح باقی اپلیکیشنز کتنی کتنی لفعہ اوپن سوئی ان کی ڈیٹیل میں چاہ رہی ہے اگر آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ڈیٹ وائز کتنے کتنے محصول ہوئے تو آپ نوٹیفیکیشن ڈیسیپٹ پر کلک کیجئے گا جنہی سے آپ کو نوٹیفیکیشنز کی ڈیٹیل مل جائے گی ویٹس ایپ اگر آپ نوٹیفیکیشن ڈیٹ وائز چینج ہو جائیں گے یہاں سے آپ کو پورا ڈیٹیل مل سکتا ہے کہ آپ کیسے مکمل موبائل کے استعمال کی تفصیص حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ والدین ہیں اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے اور اس موبائل استعمال کرنے کا ٹائم کے اندر وہ کون کون سی اپلکیشنز کو استعمال کرتا ہے فیس بک کرتا ہے یوٹیوب کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس چیک کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہ نیچے یہ سیکٹ اپ پیرنٹ کنٹرولز کو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے پھر گٹ سٹارٹر پر کلک کر دینا ہے یہ نیچے پیرنٹ پر آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے گٹ فیملی لنک جب گٹ فیملی لنک پر آپ کلک کریں گے تو ایک چھوٹی اسی اپلکیشن آجائے گی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹالیشن کے بعد آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے موبائل اکاؤنٹ کے ساتھ انٹرلک کر دیں گے پھر آپ کو آپ بچے کے موبائل کے استعمال کی مکمل تفصیل اسی اپلکیشن کے تھروں ملتی رہے گی کیا آپ کا بچہ روزانہ کتنے گھنٹیں موبائل استعمال کر رہا ہے اور اس ٹائمنگ کے دوران کیا کیا چیز کون کون سی اپلکیشن استعمال کر رہا ہے اس طرح آپ اپنے بچوں کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ ان کو تنبی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے گھنٹے موبائل استعمال کر رہے ہیں اتنا مناسب نہیں ہے اگر آپ خود اپنا موبائل ٹائم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کروں جب وہ ٹائم سٹارٹ ہو تو موبائل مجھے آٹومیٹکلی ریمائنڈ کروائے کہ آپ کا ریسٹ ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے آپ موبائل استعمال کرنا بند کریں یا آپ کا ایکسرسائز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کس اپشنز آئیں گے سب سے پہلے یہ بیڈ ٹائم موڈ ہے یہاں پہ آ کر آپ نے ایک ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے جس ٹائم کے دوران آپ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ دس سے شی کا سیلیکٹ کیا ہوا ہے سپوز میں یہاں پہ چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کوئی ٹائم ٹیبل میں گیارہ کر دوں گیارہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد سات پی ایم سے سات گیارہ سے سات بجے تک میں موبائل کو استعمال نہیں کرنا چاہتا آپ جیسے ہی گیارہ بجے گئے نا تو یہ مجھے ایک ریمائنڈر بھیجے گا ریمائنڈر کے آپ کا ریسٹ ٹائم آپ کے لیے بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو چکا آپ اس وقت میں موبائل استعمال نہ کریں اس کے بعد میرا موبائل کے ساتینز وہ بھی ڈارک ہو جائے گی اگر وہ کسٹمائز میں جا کر آپ اپنا موبائل کا ساتین کا کلر چینج نہ بھی کروانا چاہیں تو وہ سیٹنگز میں یہاں پہ آ کر جیسے بیڈ ٹائم میں چینج بھی کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بیڈ ٹائم سیلیکٹ کر کے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کس ٹائم زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور کون سی ٹائم آپ کے لئے ریس ٹائم ہے اور اس طرح آپ اپنے موبائل کی استعمال کو ایک پراپر ٹائم ٹیبل کے طرح لا سکتے ہیں اور دوسرے جیز آپ اپنے بچوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ موبائل روزانہ کتنے گھنٹے استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے کیسے ان کو دیکھنا ہے ان کی نگرانی کرنا ہے اور کیسے ان کو روکنا ہے